دوستو میں آپ کو دو ٹیڈی جوڑے دکھاتا ہوں ون بائی ون یہ ٹیڈی نر یہ ہمارے عثمان صاحب کے گھر کی بریڈ ہے جی نہیں نہیں سٹر وہ بڑے خصے والے بریڈ میرے گھر کی نہیں ہے یہ جناب کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پلہ رکھیں جی پنجا دکھاؤ جی ماشاءاللہ جی یہ ہے جی اس کا پنجا بھٹ کبوتر یہ ہے جی نر اور اس کی مادہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دو پیر ہے یہ ٹیڈی میں اس کی مادہ بھی دکھاتا ہوں یہ مادہ کا ایک لوزب جی ماشاءاللہ جی بہت پیارا بلڈ ہے یہ بھی جنہیں کھنی بندوں میں اور کندے کا شوق کریں ماشاءاللہ جی پنجا دکھیں سارس کا یہ پنجا جی یہ ویسے بچاری نہا دھو کے نکلی ویسے بڑا چمکنے لگتا ہے کھونے نہیں یہ ہے جی مادہ جی اب آپ کو دوسرا پیر میں دکھاتا دیکھیں یہ سر آپ کو نامہ دوسرا نر ماشاءاللہ چک کریں جی کوئلٹی میاں نزیر سا والا بلڈ لائن ہے اور بھرپور مطلب ان کے بریڈ کی اکاسی کرتا ہوا یہ آپ کو دکھ رہی دیکھیں ماشاءاللہ جی سورت کو اتر ہے اور کوئلٹی والا ہے سارا پلہ دس کے دس جو ہے نا پر باہر کے وہ بلیک ہے جی آپ کے سامنے اور دیکھیں پر کے ملائمت اور شک پر کے اوپر پارے جو ہے نا وہ پوری طرح جمع ہوئے ہیں پنجھا دکھا ہے جناب اس کا یہ دیکھیں جی اس کا پنجھا ہوئی ماشاءاللہ اس کی خوشک پنجھے ہیں جی اور یہ نرک ہے اس کا بیٹس نہیں دیکھیں یہ پیارا کو ہوتا رہی اور ایک سا جو مادہ ہے وہ میانزیسہ والے بلڈ لائن کی ہے وہ یہ بیٹھے ہیں میں اس کا ایک لوزوں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو ٹیڈی جھوڑے ہیں یہ رکھیں کہ اسی زبردس کو ہوتا رہی ہیں ماشاءاللہ جی اہہ زبردس پخت گی ہے جی اس کے اندر اس کی آئیس کو دیکھیں غور سے پختہ آنکھ ہے جو کہ صحیح بریڈر کبوتری کی اکاسی کر رہا ہے اور پلہ اس کا بھی باہر کے تین پر اور درمیان میں پھر کالے پر یہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے پروں کی نرکی طرح کرتی چلی جائے گی یہ ماشاءاللہ دو سالہ ہے اور دیکھتے ہیں جی اس کے بعد اس کے کیا رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں پنجھا دیکھیں جی اس کا پنجھا دی ماشاءاللہ دی یہ کبوتری کیا دی ہے اور دوستو یہ ہے ان کے پتھیاں پتھے ہیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک یہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل چھے بیش ہے جس بھائی کی مطلب سمجھ میں آئے وہ رابطہ کر سکتا ہے یہ چھ پیس کا میں نے چار پیس کا آپ کو کرویا ہے یہ ان کے پٹھے ہیں پٹھے ہیں پٹھوں کا اسی لئے پکڑا کہ وہ ہی جیسے ماں باپ ہے وہی کوارٹی پچھوں کیوں گے یہ دیکھیں پٹھے جو ہیں کالے پلے دکار رہے ہیں اپنے اور یہ سی طرح انشاء اللہ اچھے تیار ہوں گے ٹھیک ہے